آسانکم جی ہمارے ساتھ آج ہیں ابو الحسن صاحب سرگودہ سے اور یہ بڑے زبردست آدمی ہیں انہوں نے ام بیئے کیا ہوا ہے فاسٹ یونیورسٹی سے اور ماشاءاللہ یہ کیٹل فارمنگ کے اور ملک پروڈکٹ کے دیری پروڈکٹ کے اور بہت سارے بزنسز کرتے ہیں اور بڑی دیر سے ابو الحسن صاحب میرے چینل کو فالو کر رہے تھے انہوں نے مجھے آج بتایا اور فائنلی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کرنے کا تو انہوں نے مجھ سے سیشن بک کیا تو پہلے تو میں ابو الحسن بھائی سے پوچھوں گا کہ آپ کا سیشن کیسا رہا ویڈاؤٹ منشننگ اینی سٹوک کیا آپ کو سمجھ میں آیا آپ کامیابی سے شیئر مارکٹ میں آپ کاروبار کر سکتی ہیں سر بلکل سر بہت اچھا جو ہے نا ایک تو سب سے پہلے موٹیویشن بہت زیادہ ملی کہ میں تقریباً ڈیڑ سال سے آپ کو فالو کر رہا ہوں اور پہلی دفعہ جو ہے نا اور بہت زیادہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور موٹیویشن سب سے زیادہ جو ہے نا اور سٹوک سے ہٹ کے ایک انٹرپرنورشپ کے بارے میں جو ہے نا اور اور اوورال ایک بزنس کا اووریو جو ہے وہ ایک بہت اچھا ملا اور ایک وائیڈر پرسپیکٹیو پہ جو ہے وہ ایک بات چیتوئی سٹوک اور سٹوک مارکٹ سے ہٹ کے بھی بہت زیادہ جو ہے اصل میں ابوالحسن صاحب کو میں نے کوئکلی وہ ساری چیزیں جب سمجھا دیں تو کچھ وقت بچ گیا تھا میری کوشش یہ ہوتی ہے جو وقت بچیا ہے اس کو یوٹیلائز کریں پھر میں نے ان کو کچھ مشورے ان کے کیٹل فارمنگ کے بارے میں ان بزنس کے بارے میں میں نے ویسے ہی ان کو انٹرپنیورشپ کے دے دیئے کیونکہ میں نے ان کو بلکہ آپ لوگ جو بھی جتنے بھی لوگ دیکھنے والے ہیں اگر آپ پلی لسٹ میں جائیں میرے چینل کی تو وہاں بے بی این انٹرپنیور کے نام سے ایک پلی لسٹ ہے جس میں سو سے زیادہ ویڈیوز ہیں جو انٹرپنیورشپ کے بارے میں زیرو کیپٹل سے بزنس کرنے کے بارے میں بتاتی ہیں تو یہ سرگودہ میں موجود تھے تو ہم نے ڈیفرنٹ آپشنز جو ہیں اور بھی وہ بھی ڈسکس کی اور اس میں کچھ میں نے آئیڈیاز ابوالحسن صاحب کو دیئے جس میں زیرو کیپٹل ان کو کسی کیپٹل کی ضرورت نہیں ہے بڑے تھوڑے چند ہزار روپیہ سے یہ ایکسپریمنٹیشن بیس کے اوپر ان بزنسز کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس کے اندر ان کو پروفٹیبیلیٹی بنے تو یہ اس کو ایکسپینڈ کر کے اس کو اپنا مین لائن آف ارننگ پیرلل بنا سکتے ہیں اور سٹاک مارکٹ میں بھی آج تو یہ چونکہ ابھی تک انہوں نے عملی قدم نہیں اٹھایا اور یہ کہتے ہیں میں جس سے بھی بات کرتا تھا تو وہ مجھے جنرلی لوگ ڈرا دیتے تھے تو میں پھر سلو ڈاؤن ہو جاتا تھا یہ جب عمل اٹھائیں گے اور یہ تین مہینے کے بعد جب ہمیں اپنی فیڈبیک دیں گے تو یہ کہیں گے it is the mother of all businesses he will enjoy when once he will do it کیونکہ میرے پاس جتنے بھی دوست آئے اور میں انہیں ہمیشہ کہتا ہوں اور میں نے ابو لحسن کو بھی یہی بات کہی کہ capital تھوڑا رکھو بھائی ایک آئی فون سے زیادہ پیسہ مت لگا ہو پہلے سیکھو سمجھو پھر اس کے results دیکھو نفے دن پھر آگے plan کرو next اور پھر اگلا step by step آگے بڑھو یعنی jump نہیں لگانے تو یہ already books بھی کافی ساری انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں جو میں recommend کرتا رہتا ہوں تو کافی میرا خیالہ میری ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور ان کی باتوں سے مجھے محسوس ہوا ہے کہ یہ شوق رکھتے ہیں کاروبار کا اور اس کا اور انشاءاللہ اللہ تعالی نے کامیاب کرے گا اور یہ ہماری ویڈیو record کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ inspiration دیں motivate کریں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہماری بہنیں ہیں خواتین ہیں پڑی لکھی وہ گھر کی چار دواری سے stock market کا business کر سکتی ہیں چھوٹے سے سرمایے سے کر سکتی ہیں students جو ہیں وہ right now شروع کر سکتے ہیں اور پیسہ کما سکتے ہیں تو پاکستان کو grow کریں اسی طرح overseas پاکستانی ہے میں اب اپنی ہر ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ میں ذکر کروں کہ total اسرائیل کی عبادی بنوے لاکھ ہے 92 ہنڈر تھاؤزن بنوے لاکھ لوگ لاہور کی population سے کم ہیں اور وہ دنیا کی ایک بڑی معاشی طاقت ہے ہمارے صرف ایک کروڑ پاکستانی overseas رہتے ہیں ایک کروڑ جن میں سے تیس لاکھ سے زیادہ پاکستانی امریکہ میں ہیں اب imagine what they can do اگر وہ یہاں پہ invest کریں پاکستان میں ایک portion of their wealth چاہے ہماری stock markets میں کریں چاہے وہ conventional businesses میں کریں تو پاکستان کتنا grow کر سکتا ہے ہماری سب کی political choices ہیں میری بھی political choice اور شاید وہی ہو جو آپ کی ہے لیکن آپ لوگ please پاکستان سے پیار کریں کسی ایک politician سے نہ کریں کہ وہ آئے گا تو ہم invest کریں گے یا وہ آئے گی تو ہم invest کریں گے ہمارا تعلق پاکستان سے اللہ اماندار اور اچھے politician کو لائے ہو سکتا ہے میری آپ کی choice ایک ہی ہو میں بھی اسی کو support کرتا ہوں لیکن یہ شرط رکھنی جو ہے یہ مجھے کوئی مناسب نہیں لگتی کیونکہ پاکستان آپ کا ملک ہے پاکستان کسی politician کے ذریعے آپ کا ملک نہیں ہے اور اس کی ترقی میں آپ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے آپ کو اپنے حصے کی شما جلانی چاہیے اور میں کسی ڈیم فنڈ میں پیسہ دینے کو کبھی میں نے لوگوں کو نہیں کہا محنت سے کمایا ہوا پیسہ کوئی بھی ڈیم فنڈ میں نہیں دے گا اور نہ دینا چاہیے لیکن invest کرنا چاہیے اگر اچھی return مل رہی ہے تو آپ کو دو ملک یا تین ملک آپ کے سامنے ہیں تو آپ کو اپنے مدر لینڈ کو opt کرنا چاہیے اور میں تو اپل حسن صاحب کو کہوں گا میں نے ان کو آج کا بھی ہے کہ اپنا یوٹیوب چینل بنائیں کیٹل فارمنگ کے بارے میں فارمنگ مختلف قسم کے بارے میں اس کی profitability نکالیں encourage کریں overseas پاکستانیز کو attract کریں کہ وہ پاکستان میں آئیں آگے invest کریں اسی طرح سرگودہ میں کنوں کے فروٹر کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں تو ان قسموں کو بھی میں نے ان کو سجیست کیا ہے کہ ان کے بارے میں بھی knowledge gain کریں اور اس کی variety بھی لوگوں سے share کریں تاکہ پاکستان کی exports boost کریں تو آپ بڑے مختلف طریقوں سے پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی دکاندار ہیں تو کوئی پاکستانی product تھوڑی سی کسی counter پر صرف اس لیے رکھ لیں اس میں profit نہ بھی آئے کہ پاکستان پر موڈ ہو جائے پاکستان corner اس کا نام رکھ دیں ضروری نہیں ہوتا کہ پیسے سے ہی مدد کی جائے بغیر پیسوں کے بھی آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں تو میری سب overseas پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ دنیا ایک مشکل وقت میں سے گزر رہی ہے اور اس وقت انفلیشن پوری دنیا میں ہے آپ جہاں بھی ہیں اپنے ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں تھوڑا یا زیادہ وہ ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مہان میں رکھیں اگر مجھ سے سیکھنا چاہیں پاکستان کی stock markets کے بارے میں سمجھنا چاہیں rda roshan digital bank account کے benefits کو سمجھنا چاہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے طریقے جاننا چاہیں تو یہ میرے نمبر آپ کے سامنے ہے zero three hundred nine four double six two four zero zero three three six four two four two three four six whatsapp وائس اور ٹیکس کر سکتے ہیں آپ میں نے تو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں جتنا attract کر سکتا ہوں لوگوں کو پاکستان میں invest کرنے پہ میں کرتا رہوں گا کیونکہ میرا جینا مرنا یہی ہے اور میرے پاس بڑے مواقع تھے ابول حسن صاحب تیرہ چودہ سال کی عمر سے لے کے میں ابھی بھی کسی بھی ملک میں یورپ میں امریکہ میں جانا چاہوں تو میرے پاس اتنی conducive environment ہے کہ میں وہاں لینڈ کروں اور بڑی ایزی لی وہاں پہ جا کے میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں لیکن جو عزت جو تیار جو مقام جو مرتبہ مجھے یہاں مل رہا ہے اپنے ملک میں میرے بڑوں کی کبریں یہاں پہنے ہیں تو وہ میں اپنا ملک چھوڑنا جو گئے ہیں میں ان کی عزت کرتا ہوں میں برا نہیں وہ بہادر ہیں بہت جنہوں نے جس جس نے عجرت کی ہے وہ ہم سے زیادہ بہادر ہے بھائی ہم آپ کو سلام کرتے ہیں سلوٹ کرتے ہیں اوورسیس پاکستانیز کو ہم آپ کو خدا نہ خاصہ برا نہیں کہتے آپ نے بہت اچھا کام کی ہے لیکن ہم کوئی کمزوری کہلیں محبت کہلیں جو مرضی نام دے لے لیکن ہم بطن کی مٹھی جو ہے وہ اس نے ہمیں جگڑ کے رکھا ہوا ہے ہمارا دل نہیں کرتا یہ ملک چھوڑنے کو تو میں تو اپنا یہیں پہ کام کرتا رہوں گا اور آپ لوگوں کو ریکویسٹ کرتا رہوں گا کہ پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈھانیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افضاء امان میں رکھے پاکستان زندہ بات اب حسن بھائی کو چیز ایڈ کرنا چاہیں تو پلیس سر بس یہ ہی جو آپ نے کہہ دیا کہ پاکستان میں انویسٹ کریں اور بجائے اس کے جو اوورسیز بھی ہیں ان کی تو بلکہ زیادہ ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے اگر وہ سمجھے دوں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اوورسیز پاکستان نہیں ہوگی لیکن کبھی کبھی وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ جس سے بڑا دل دکھتا ہے وہ کسی ایک پولیٹیشن آپ کسی کو بھی چھوڑ ڈاکو سمجھ دیں وہ کلکل ہوگا چھوڑ ڈاکو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں لیکن پورے ملک کو ڈاؤن ڈریڈ نہ کریں خدا رہا ان کو پیشک جوتے مارے مجھے کوئی غرض نہیں ہے جو بندہ آپ کو نہیں پسند حیثت آنا آپ کو حق ہے پورا لیکن ملک کو برا نہ کہیں بندوں کو برا کہیں جو بری ہیں ان کو ضرور برا کہیں جی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں جو تقریباً ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں ان میں تقریباً بنگلہ دیش ایڈیا میں ہی آپ دیکھ لیں وہ بھی ہماری طرح جو ہے وہ ایک ڈیویلپنگ اکانومی ہے یار اس وقت تو وہ ہم سے بڑی 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 بتا رہے ہیں ایک کے میرا خیال ہے کہ تقریباً ساڑھے چھسو ساتھ سو ارب ڈالر ریزارز ہیں اس کے انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے بھی میرا خیال ہے آخری بار میں نے پڑھا تھا گر غلطی نہ کرو تو اسی ارب سے زیادہ ہیں تو یہ ہمارے لئے تو بڑے لمحہ فکری ہے یہ تو بڑی فکر کی اور شرم کی بات ہے اور انفورچنیٹلی میں یود سے اپنے چینل کے طرح کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں پولٹکس میں صرف انوالو نہ ہوں پانچ رکن اسلام دے چھوہ فریدہ ٹک جینا لپے چھوہ تے پنجے جاندے مک یعنی کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور چھوہ بابا فرید کہتے ہیں روٹی ہے ٹکر ہے ٹکر کا مطلب پنجابی نی لوگوں کو آتی ہو تو میں بتاؤں وہ کہتے ہیں کہ اگر روٹی نہیں ملتی تو دین میں نہیں رہتا تو بھائی آپ کے ملک کو پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے آپ کی سیاست کی ضرورت نہیں ہے آپ میمز بنانے میں سب سے آگئے ہیں سوشل میڈیا میں گھلی گلوچ میں آپ سب سے آگئے ہیں دونوں تینوں ساری پارٹی آئیں انفورچنیٹلی یود اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے خدارہ آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو کریں ایک کروڑ بندے اسرائیل کے دیکھیں اور دنیا میں وہ کتنی یعنی ان کی رگاڑ ہے کس قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے ٹیکنالوجی میں وہ کہاں کھڑے ہیں اور ہم پچیس کروڑ ہو کے اور ہم بس وہ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں پھر کوئی بات ایسی ویسی مو سے نہ نکل جائے تو سب جو ہیں وہ مجھ سے نراز ہوں بھائی یہی کہوں گا کہ آپ راہ راست پہ آئیں ہمارے حق میں بھی دعا کریں خود بھی کچھ کریں بہت شکریہ ابو حسن بڑا مزا ہے آپ سے باتچیت کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپ جیسے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے پاکستان میں بلیو کرنا اور زیادہ میرا بلیو بڑھ جاتا ہے کہ یہ بچے ضرور کچھ کر کے دکھائیں گے جو کوئی ہم سے کمی کتا ہی رہ گئی ہے وہ یہ ملک کو ضرور آگے لے کے جائیں گے بہت شکریہ